السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نے اردو میں آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کرنا ہے اور اس کا عنوان ہے ملائیے اور الگ کیجئے دیکھتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 27 جی یہ ہے کتاب کا صفحہ نمبر 27 پہلے ہے ملائیے یعنی کہ آپ نے دو حرفی الفاظ کو ملا کر لکھنا ہے اس کے بعد ہے الگ کیجئے یعنی کہ چار حرفی الفاظ ہیں ان کو آپ نے توڑ کر لکھنا ہے تو سب سے پہلے ملائیے والا کولم کرتے ہیں یہ ہے بے علیف با بے کے عادی شکل اور پھر اس کو علیف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بے علیف با پھر اسی طرح ہے جیم علیف جا کاف علیف کا سینوہ سو تو انچھوڑیے تی لام بڑیے لے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ حروف علیف واو چھوٹیے اور بڑیے کے ساتھ مل کر لفظ بنا رہے ہیں علیف واو چھوٹیے بڑیے کیا ہیں مصبتے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے الگ کیجئے یعنی کہ آپ نے ان کو توڑ کر لکھنا ہے الگ الگ کر کے لکھنا ہے پہلا لفظ ہے بے لی با جیم علیف جا با جا اب اس کو ہم کیسے توڑ کے لکھیں گے بے علیف جیم علیف با جا اس کے بعد ہے چے لیف چا ہے لیف ہا چا ہا اب اس کو توڑ کے کیسے لکھیں گے چے علیف ہے علیف اس کے بعد ہے کاف علیف کا ٹی وٹو اب اس کو کیسے لکھیں گے کاف علیف ٹی واؤ کاٹو اس کے بعد ہے بے واؤ بو لام علیف لہ بو لہ اس کو بھی توڑ کے لکھیں گے بے باؤ لام علیف بولہ نیکسٹ ہے سینو سو تے چھوٹیے تی سو تی سینو تے چھوٹیے سو تی اس کے بعد ہے ریو رو کابڑی کے رو کے رے باؤ کاف بڑیے رو کے اس طرح جو ہے آپ ان کو توڑ کے لکھیں گے نیکسٹ پارٹ ہے لفظ لکھئے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپر انہوں نے علیف باؤ چھوٹیے بڑیے جو ہیں یہ ہیں مسابتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک سائٹ پہ انہوں نے کچھ الفاظ دیئے میں ہیں وہاں پہ آخر میں ان مسابتوں کو جوڑ کر نیا لفظ بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے ہی ہے چے علیف چار ٹے چار اب ٹے کے ساتھ آپ علیف بنائیں گے تو ایک نیا لفظ بن جائے گا چے علیف چار ٹے علیف تا چارتا اب اسی طرح ٹے کے ساتھ جب باؤ لگائیں گے تو وہ بھی نیا لفظ بن جائے گا چے علیف چار ٹے وار ٹو چا ٹو اب ٹے کے ساتھ آپ نے واو لگا دیا اسی طرح اب ٹے کے ساتھ چھوٹی یہ لگانا ہے چے علیف چار ٹے چھوٹی ٹی چا ٹی اور اسی طرح بڑی یہ ہے تو ٹے کے ساتھ آپ نے بڑی یہ لگانا ہے چے علیف چار ٹے بڑی یہ ٹے چا ٹے ٹھیک ہے آخری جو حرف ہے اس کے ساتھ آپ نے ان مسابتوں کو ملا کر نیا لفظ بنانا ہے جیسے نمبر ٹو پہ ہے جی ملیف جا گاف جاگ اب آخر میں جب ہم گاف کے ساتھ علیف لگائیں گے تو کیا بنے گا جی ملیف جاگ گاف علیف جاگ جاگ اب گاف کے ساتھ جب وہ واو لگائیں گے تو کیا بنے گا جی ملیف جاگ گاو جاگو اور چھوٹی یہ لگائیں گے تو کیا بنے گا جی ملیف جاگ گاف چھوٹی گی جاگی اور بڑی یہ لگائیں گے تو کیا بنے گا جی ملی جاگا بڑی یہ جاگے اب نیکسٹ ہے پیلی پال پال ٹھیک ہے اب ہم علیف کے ساتھ جب اس کو بنائیں گے تو کیا بنے گا پالا پالو پالی پالے اسی طرح آپ نیکسٹ ٹو ورڈز کو بھی علیف واؤ چھوٹی ہے بڑی یہ کے ساتھ ملا کے لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی یہ آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے